بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام تفسیر القرآن کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام ہم نے سورہ بکرا کی آیت نمبر 101 تک بات کر لی تھی اور آج ہم سورہ بکرا کی آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 108 تک بات کریں گے تو اپنے موضوع کی آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمہ تلحق کو چاری فرما دیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو موضوع چل رہی ہیں وہ جیوز ہسٹری پر ہیں تو آیت نمبر 102 میں بھی اسی موضوع کو کونٹینیو رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ان جہودیوں نے ہماری کتاب اور اس کے کسی عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو اور ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ بھی جہودیوں نے کیا کہ ناؤزو باللہ ناؤزو باللہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک جادو گھر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلمان کا جادو کے عمل سے کیا لینا دینا سلمان جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ تو کفر ہے اس کفر کا ارتکاب سلمان کیوں کر کر سکتے تھے اس کے حوالے سے تھوڑی ہسٹری تھوڑی سی تفصیل جان لیجئے کہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو گھری کا سلسلہ بہت آم ہو چکا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے صدباب کے لیے اس کی روک تھام کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی تخت یا کرسی کے نیچے دفن کر دی جب حضرت سلمان علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کے جو تخت کے نیچے کتابیں دفن ہوئی تھی شیعتین اور جادو گھروں نے ان کتابوں کو نکالنا شروع کیا اور نہ صرف نکالا بلکہ لوگوں کو دکھایا لوگوں کو یہ باور کروانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام ایک جادو گھر تھے اور وہ جادو کی زور سے ہی حکومت چلا رہے تھے جبکہ اللہ کے نبی کو جو جادو گھر کہنا سراسر کفر ہے ناظرین اکرام آیت نمبر 102 میں ہی آگے حاروت ماروت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حاروت ماروت کے بارے میں تفاصیر میں اسرائیلی روایات کی برمار ہے لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں اللہ تعالی نے بغیر کسی تفصیل کے نہیت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے ہمیں صرف اس پر اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے قرآن کی الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بابل میں حاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ موجزے جادو سے بالکل مختلف ہیں موجزات کو آپ جادو نہیں کہہ سکتے یہ جادو نہیں جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا جائے اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء اکرام کو بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ جادوگر کہا کرتے تھے استغفراللہ دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندی بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے اور یہ بتلانے کے باوجود کے جادو کفر ہے اور ہمیں ازمائش کے لیے آئے ہیں وہ علم سہر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جس سے ان کا مقصد ہستے بستے گھروں کو اجارنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیوارے کھڑا کرنا تھا یعنی یہ ان کی گراوٹ و بگاڑ و فساد کے سلسلے کی اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہمات اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہوا کرتی ہے ناظرین اکرام اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور عادت بیان کی جا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ لفظ رائعنا کے مہنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے بات سمجھ میں نہ آئے تو سامے اس الفاظ کا استعمال کر کے منتظم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا لیکن یہودی اپنے بغض و انا کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس لفظ کا مطلب بان جاتا تھا یعنی کہ لفظ کا مطلب بان جاتا تھا کہ احمق بے وقوف وغیرہ یہاں سے انہیں اس چیز سے بھی ٹوکا گیا ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہودی اور الفاظ کا بھی بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں لفظ السلام علیکم لیکن یہودی کہا کرتے تھے کہ السلام علیکم یعنی کہ تم پر موت ہو تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ہم اچھے سے بہترین طریقے سے استعمال کریں ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ السلام علیکم سلام علیکم تو اکثر لوگ چینج کر کر کے استعمال کرتے ہیں تو جو لفظ ہوتا ہے اس کو پرفیکٹ طریقے سے ادا کیجئے ناظرین کرام اس کے بعد ناسخ کے لفظ استعمال ہوا ہے اگلی آیت میں جس کے لغوی معنی تو نکل کرنے کے ہیں لیکن شریع اسلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں یہ ناسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا بعد میں اسے حرام قرار دیا گیا اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا ان کی تعداد میں اختلاف ہے شاہ ولی اللہ نے ان کی تعداد پانچ بیان کی ہے تو ناظرین اکرام یہ تھا ہمارا آج کا مختصر موضوع موضوع کے آخر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آج ہم نے جادو گری کے بارے میں بنی اسرائیل کے جو دلچسپی تھی اس پر بات کی ہے تو آخر میں یہ میری التماس ہے آپ سب سے کہ آج ہمارے ہاں بھی ہمارے معاشرے میں بھی جادو تاوی سٹونوں کا کس قدر چرچہ کس قدر یہ چیز عام ہو چکی ہے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس چیز سے چھٹکارہ حاصل کریں لوگ آپس میں حسد میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے کوئی نیچہ دکھانے کے لیے ان کی بگاڑ کے لیے ان میں لڑائی جگڑے کرانے کے لیے ان میں درہ درہ کی بے شمار چیزوں کو ان میں کسی طرح وہ تکلیف کا شکار رہیں ہم ترہ ترہ کی طریقے اپناتے ہیں ہم ان پر تاویز جادو ٹونے کرواتے ہیں اور کیا کیا نعوذ بلہ نعوذ بلہ کیا کیا معاشرے میں ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا سرے سے بائیکارٹ کریں ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کریں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشخال زندگی گزاریں تو اگلا بھی ویسے ہی چاہتا ہے اگلے کے لیے بھی آپ بہترین چیز سوچیں مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یہاں میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاویز جادو ٹونے سے آپ بلکل ہی اس کی تقدیر ہی بدل ڈالیں گے یہ بات بھی نہیں ہے بلکہ آپ کا جو مقصد اسے نقصان پہنچانا ہے وہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ ہے کفر کے قریب علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس قدر جادو ٹونے وغیرہ کرنا ہے اور یہ کس قدر ایک برا عمل ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیجئے اس سے قوموں میں زوال آ رہا ہے اس سے ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیل رہی ہیں اس کا بائیکارٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے وَمَا تُفِقِ إِلَّا بِاللہ